جو پہلا نمبر ان کا مانا گیا تو وہ پہلا نمبر اللہ کی طرف سے دیا گیا پہلا نمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا مولا علی رضی اللہ عنہ پہلے نمبر کے قائل ہیں کیوں؟ کہ اللہ نے ان کا پہلا نمبر بنایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نمبر بنایا ہے آج ہم سب سے پہلے تو اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر مانتے ہیں کہ رب نے انہیں پہلا نمبر دیا ہے پھر اس لیے مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلا نمبر دیا ہے پھر اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم ان سب نے وہ پہلا نمبر تسلیم کیا ہے اور باقی انصار و مہاجرین سب نے تسلیم کیا ہے لیکن آج ایک الادہ منطق بیان کی جا رہی ہے کہ ایک شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کا پہلا نمبر تب مانتا ہوں کہ مولا علی نے مانا مولا علی نہ مانتے تو میں نے نہیں ماننا تھا تو اس سے تو پتا چلا کہ اس بندے کو رب کے تعلیمات کا تو کوئی لحاظ نہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے نمبر کی وضاحت کر رہے ہیں مروح ابابہ کرن حکم دو ان کو اس کی تو کوئی شرم نہیں اس کا کوئی لحاظ نہیں کہ یہ فیصلہ تو عرش کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ پیار کا کمال یہ ہے کہ کہا جائے کہ جو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علی جیسی کامل ذاتوں نے مانا ہے ہم مولا علی کے دیوانے بھی اس کامل فیصلے کو مانتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے یعنی مولا علی چونکے مانتے ہیں تو اس لیے ہم بھی مانتے ہیں ورنہ نہیں ماننا تھا تو اس سے پتا چلا کہ پھر مہور اور مدار جو ہے وہ تو حکمِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرار پایا نہ کہ حکمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے حکمِ خدا جللہ جلالہو